اجنبی دین حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا دوبارہ وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ وہ تھا تو مبارکی ہو اجنبیوں کے لئے بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبا للغرابا رواہ مسلم ابتدائی زمانے میں اسلام کس طرح لوگوں کے درمیان اجنبی تھا اس کی مثالیں قرآن و حدیث سے معلوم کی جا سکتی ہیں مثلا قرآن میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے مشرقین کے سامنے یہ دعوت پیش کی کہ ایک اللہ کو اپنا الہ بناو اور دوسرے الہوں کو چھوڑ دو تو انہوں نے کہا کہ کیا اس پیغمبر نے کئی الہ کی جگہ ایک الہ کر دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے سورہ سود آیت پانچ مکہ کے مشرقین اللہ کو مانتے تھے اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے بزرگوں کو بھی اونچا درجہ دے رکھا تھا ان کے بدھ بنا کر وہ ان کو پوچھتے تھے پیغمبر اسلام نے جب ایک اللہ کے سوا ہر ایک کی بڑائی کا انکار کیا تو یہ بات انہیں اجنبی اور نامانوس معلوم ہونے لگی اسی طرح ایک مثال یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں عرب کے لوگ میراس میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں سمجھتے تھے جب قرآن میں یہ حکم آیا کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے تو انہیں اپنے ذہن کے اعتبار سے یہ بات بہت عجیب معلوم ہوئی انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول کیا عورت اپنے باپ کے ترقے میں آدھی کی حقدار ہے حالانکہ وہ نہ گھوڑے کی سواری کرتی ہے اور نہ دشمن سے لڑ سکتی ہے یا رسول اللہ تُعْتِ الجاریہ نِصْفَ مَا تَرَكَ أَبُوْهَا وَلَيْسَتْ تَرْقَبُ الْفَرْسَ وَلَا تُقَاتِلُ الْقَوْمِ تفسیر ابن کثیر الجزء الاول صفحہ چار سو اٹھاون حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق دین آج دوبارہ اسی اجنبی حالت کو پہنچ چکا ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا موجودہ مسلمانوں میں آج خالص توحید اجنبی چیز بن چکی ہے وہ صرف اس توحید کو جانتے ہیں جس میں اللہ کی عظمت کے ساتھ ان کے اپنے بڑوں کو بھی شریک عظمت کیا گیا ہو وہ صرف اس دین سے معنوس ہیں جس میں ان کے بزرگوں کو بھی اسی طرح تنقید سے بالاتر رکھا گیا ہو جس طرح پیغمبر خدا تنقید سے بالاتر ہیں اسی طرح شریعت کے نام سے وہ صرف اپنی خواہشوں کی شریعت کو جانتے ہیں جس کو انہوں نے بطور خود اپنے مزاج کے مطابق بنا لیا ہے وہ ایسی شریعت سے واقف نہیں جو ان کے مزاج کے خلاف ہو اور ان کی خواہشوں پر روک لگاتی ہو مثلا تقریبات کو اسلامی سادگی کے ساتھ ادا کرنا سنت کے طریقے پر نکاح اور طلاق کا معاملہ کرنا عورتوں کو ان کا مقررہ حصہ ادا کرنا مال اور جائدات کے معاملات میں شریع احکام پر عمل کرنا وغیرہ اس قسم کی شریعت ان کی نظر میں بلکل اجنبی ہے یہی آج دین کے تمام پہلوں کا حال ہے موجودہ مسلمان دین کے نام سے صرف بگڑے ہوئے دین کو جانتے ہیں وہ دین کو اس کی اصلی صورت میں نہیں پہچانتے وہ کلمہ گوئی کو جانتے ہیں مگر وہ معرفت ایمانی کو نہیں جانتے وہ دین کے کمیاتی پہلو سے واقف ہیں مگر وہ دین کے قیفیاتی پہلو سے آشنا نہیں وہ مناظرہ بازی کے ماہر ہیں مگر دعوت اور دائیانہ ذمہ داری کی انہیں خبر نہیں رسول کو سرماعے فخر سمجھنا انہیں خوب معلوم ہے مگر رسول کو مرکز اتباع اور اسوہ حسنہ سمجھنا انہیں معلوم نہیں ان کے رہنماؤں کو معلوم ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے مسائل کا ذمہ دار ٹہرا کر ان کے خلاف مطالبہ اور احتجاج کی مہم چلائیں مگر ان کے کسی بھی رہنماؤں کو اس حقیقت کا علم نہیں کہ مسائل ہمیشہ قوم کی داخلی کمزوریوں سے پیدا ہوتے ہیں نہ کہ دوسروں کی سازش اور ظلم سے ان حالات میں اصلاح و تجدید کا اصل کام یہ ہے کہ جو دین لوگوں کے نظر میں اجنبی بن گیا ہے اس کو دوبارہ لوگوں کے لئے معروف اور معلوم دین بنا دیا جائے لوگوں کے ذہن و فکر کی اصلاح کر کے انہیں اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ دین کو اس کی اصل صورت میں دیکھنے لگیں تجدید دین مولانا وحید الدین خان صفاہ نمبر چوراسی تجدید دین گئی ID